دوستو اگر آپ بھی جوس بٹلر دھونی کو بہتر کھلاری مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو جیت کے بعد ریان پرگ تو خوشی کے ماحول میں شارو خان کے سامنے اپنی شرٹ اتار کر بوڑی دکھاتے ہوئے کچھ ایسا کر گئے نہ کہ دیکھ کر آپ کی ہنسی نہیں رکھے گی یہ آخر کا ہے راجستان کی ٹیم کے سب سے زیادہ ہسانے والے کھلاری ریان پرگ نے کیا کیا جیت کے بعد جیسے دیکھ کر آپ بھی اپنی ہنسی نہیں روک پائیں گے اور شاروک بھی کیسے دنگ رہ گئے تھے اس چونکانے والے واقعے کا ویڈیو آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے ریان پرگ جوس بٹلر اور دھونی میں سب سے بہتر کون ہے نیچے کمنٹ کیجئے گا دو سو آئی پیل دوزار چوبیس کا ایک بلوک پسٹر مقابلہ کھیلا گیا راجستان اور کولکاتا کی ٹیم کے پیچھ میں ایڈن گارڈن کے احتیاسک میدان میں جب راجستان اور کولکاتا ہم نے سامنے آئی نہ تو یقیناً طور پر بتا پانا مشکل تھا انتیم اوور کی انتیم گیم تک کے بازی کس کے ہاتھ میں ہے کیونکہ دو سو کےکی آر کی ٹیم کی طرف سے سنیل نرائن کے ایک سو نور انائی تھے اور ٹوٹل ٹیم نے دو سو تیسٹ رن بنائے تھے جو ایڈن گارڈنس میں اب تک ون آف دا ہائی ایس ٹوٹل ہے دو سو چوبیس کا ٹارگیٹ سن کر کسی اور کے گھر میں ویسے ہی دوسری ٹیموں کے پسینے نکل جاتے ہیں لیکن پھر بھی دو سو لڑتے ہوئے اپنی ٹیم کے لئے یودھا کی طرح جوس بٹلر پاری کھیلتے چلے گئے اردشتک بنا دیا ریان پراغ چونتیس رن بنا گئے لیکن جو پاول کے تیرہ میں چھبیس ملے اور میچ پلٹا نام تب دو سو بٹلر نے پاری سے پورے میچ کو پلٹ کر اپنے وش میں لا دیا مالوں انتیم اوور تک لے گئے میچ کو اور پھر شتک جڑ کر ساٹھ گیندوں میں ایک سو سات رنگ کی پاری کھیل کر دو وکٹس سے انتیم گیند پر اپنی ٹیم کو ویجائی بنایا لیکن اس جیت کے بعد جو ہوا وہ دیکھنے والا تھا بٹلر تو تھکے ہوئے تھے میدان پر جھک کر سیلیبریٹ کر رہے تھے سب سے لیکن ریان پراغ جو سب سے بڑے نوٹنگ کی بھی کہے جاتے ہیں سٹیم کے وہ دوستو کمیز اتار کر اپنی باڈی نہ فلیکس کرنے لگے شاروک خان کی طرف دیکھ کر اور دوستو شاروک خان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخرکار وہ ریاکٹ کیسے کرے کیونکہ ریان پراغ نے اس طریقے کا سیلیبریشن کیا کہ شاروک کی بھی ہنسے نکل گئی تھی اور ٹیم میٹس کی بھی علاقی اس کے بعد دوستو شاروک ریان پراغ سے ملے بھی اور اس سیلیبریشن کے بارے میں ان سے کہا بھی کہ تھوڑا قائدے میں رہ کر سیلیبریٹ کیا گی جیے لیکن دوستو ریان پراغ کا سیلیبریشن آپ کو کیسا لگا آپ نیچے کمنٹ کر کے بتائیے گا دوستو اپنی ٹیم کو ہارا ہوا مانچ جتا کرے من آف دا مانچ بن گئے تھے جوس بٹلر لیکن اپنے اس آورڈ کو انہوں نے نام کر دیا سنیل نارائن کے جی ہاں اور ان کے لیے کچھ ایسا بھی کہا جو دلچھونے والا تھا لیکن اب سنیل نارائن نہ بٹلر کے اس جیسچر پر بہت زیادہ بھاوق ہو گئے ہیں اور انہوں نے اپنے بیان میں کچھ ایسا کہا ان کے لیے کہ سن کر آپ بھاوق ہو جائیں گے ایکھرکیر دوستو نارائن نے بٹلر سے ملے آورڈ پر کیا کہا چلیے آپ کو ان کا بیان دکھاتے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کا کیا ماننا ہے جوس بٹلر ایم ایس دھونی میں زیادہ پہتر وکٹ کیپر پیٹسمن کون ہے نیچے کمنٹ ضرور کیجئے گا دوستو آئی پیل دوستر چوبیس میں ایک پروپر بلوک پسٹر مقابلہ کھیلا گیا راجستان اور کولکاتا کی ٹیم کے پیچھ میں آپ کے جانکاری کے لیے بتا دے کہ ایڈن گارڈنس میں میچ تھا اور کولکاتا کی ٹیم نے کیا رنوں کی بارش کری ہے جس میں سب سے زیادہ شریعت ہم دینا چاہیں گے سنیل نارائن کو دوستو نارائن صاحب نے چپن گیندوں میں تیرہ چوکے چھکے چڑھ کر ایک سو نو رن کی دھاکڑ پاری کھیلی تاکہ کھلاڑی کچھ زیادہ نہیں کر پائے لیکن انہی کشہ تک نے ٹیم کے سکور کو اٹھا کر دوستو تیس تک پہنچا دیا یعنی کہ دوستو چوبیس کا ٹارگٹ تھا اب ٹارگٹ کو جیز کرنا تو بنتا ہی تھا اس ٹارگٹ کو جیز کرنے کے لئے دوستو جوس بٹلر ساٹھ بول میں ایک سو سات رن بناتے ہیں نو چوکے چھکے چڑھتے ہیں بیچ میں رومن پوول بھی تیرہ میں چھبیس رن بناتے ہیں اور یہی دو کھلاڑی مل کر راجستان کو ہاری ہوئی بازی جتاتے ہیں کہنے کو تو دوستو جیتنے کے لئے ایک وقت پر پچیس گیند میں ستہ رن کے آس پاس چاہیے تھے لیکن اسے چیز کر کے راجستان نے ایڈن گارڈنز میں اتحاس رچ دیا اور بتا دیا کہ راجستان کولکاتا میں زیادہ تکڑا کون ہے کھر دوستو جیت گئی راجستان میں نے تو میچ بن گئے جوس بٹلر لیکن اس آورڈ کو سمرپت کر گئے تھے سونیل نارائن کے نام پر اور دوستو پھر جو سونیل نارائن نے کہنا وہ آپ کو سننا چاہیے آپ کو بتائیں دوستو کہ سونیل نارائن نے اپنے بیان میں اس آورڈ کے ملنے پر بھابوک ہوتے ہوئے کا میرے پر شبد نہیں ہے لیکن ایسے مقابلے ہوتے ہیں تو اچھا لگتا ہے زیادر سی بات ہے میں چاہتا کہ کولکاتا کی ٹیم جیتے گی اور میں نے ویسا پردرشن بھی کیا تھا شتک بھی لگا لیکن ایسا شتک کسی کام کا نہیں میرے لیے جو اپنی ٹیم کو جتا نہ سکے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ جوس بٹلر بھائی بہت اچھا کھیلے آپ آپ نے جس طریقے سے فینش کے اس سے مجھے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے سیکھنے کو ملا کہ انت تک کیسے انتیم گین تک آپ ہار نہیں مان سکتے ہار مان گئے تو شاید آپ بھی ایمائی جتا نہیں پاتے لیکن انیرنگ گیڈنس میں آپ کی بلے بازی نہ دل جیتا ہے آپ نے جو ایمائیر دو میچ کا آورڈ مجھے دیا یہ میرے لیے ضرورت سے بڑھ کر ہے کچھ کہہر تو نہیں سکتا لیکن اس آورڈ کو اگر آپ نے مجھے دیا ہے تو اس لائکز مانتا ہوں خود کو کہ میں اتنا قابلوں کے آپ ایسا کام کر کے گئے میرے لیے اور کیونکہ آپ نے مجھے دیا میں آپ اسے باتنا چاہوں گا اپنے جونئر کھلاڑی رنگ کو سنگھ کے ساتھ کیونکہ انہوں نے بھی جی جانے کری تھی اور امید ہے ہم ایسے ہی کھیلتے رہیں گے لیکن اگلی بار جب راجستان میں اگر ہم آئے تو ہم آپ کو ضرور ہرائیں گے دوستو بھاوق تھے سنیل نارائن شتک لگا کر بھی ٹیم کو جدہ نہیں پائے ویسے آپ سبی کو کس کی پاری زیادہ پسند آئی جوس بٹلر کی یا سنیل نارائن کی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو ہار کے بعد راجستان کی ٹیم سے پوری طریقے سے پوکھلا گئے کپتان شریع سیر لیکن جیتی ہوئی بازی ہارنے کے بعد انہوں نے اپنے بیان میں جو کہانا جوس بٹلر کو لے کر وہ سن کر ہر کوئی دنگ ہے ہار کا ٹھیک رہ کے وال بٹلر کے سر پر فلڈ کر جیتی ہوئی بازی ہار کر کیا بولے دوستو آئیئر اپنے بیان میں ان کے بیان کا پورا ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کا کیا ماننا ہے جوس بٹلر اور دھونی میں پہتر وکٹ کیپر بیٹسمن کون ہے نیچے کمنٹ کر ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزار چوبیس کا اکتیس وان اور ایک اور بہدی ہائی سکورنگ رومانچک مقابلہ کھیلا گیا ہال فلال میں کولکاتا اور راجستان کی ٹیم کے بیچ میں ویل دونوں اے ٹیمیں کتنی تگڑی ہیں یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں لیکن پھر بھی آپ کو بتا دے کہ ایڈن گارڈنز کے میدان میں کولکاتا والوں نے پورا فائدہ اٹھایا اور سب سے زیادہ سنین لارائن نے جنہوں نے چھپن گیدوں میں چھکے تیرہ چھوکے جڑ کر ایک سو نو رن بنائے ادھر دوستو رنگو سنگھ بھی نو گیند میں 20 رن بنا کر گئے ٹوٹل بنا دوستو 23 رن کا یعنی کہ دوستو 24 کو چیز کرنا تھا راجستان کی ٹیم کو چیز کرنے کے لیے اچھی شروعات بھی تو چاہیے تھی جس پر دوستو جیس وال 19 رن پر آؤٹ ہوتے ہیں سیمسن 12 پر ریان پر آگ جاز جہا 34 رن پر دو رن پر دروف جرل آٹ رن پر ریوچند راشو یعنی کہ دوستو یہ سوی کھلاڑی کچھ بھی نہیں کر پاتے کیول ایک کو چھوڑ کر جو پوری ٹیم کو ساتھ بھی لے گیا جتا بھی گیا ہم بات کریں دوستو جوس بٹلر کی ساتھ گیندوں کے اندر نو چوکے چھے چھکے جڑ کر اس کھلاڑی نے پورے کے پورے 107 رن ٹھوکے ہیں ایک وقت پر 26 گیندوں کے اندر دوستو لگ بک 70 رن چاہیے تھے وہاں سے چیز کرتے ہوئے یہ میچ کو انتیم اوور تک لے گئے ہرشت رانہ کو تو چوکے چھکے جڑائی ساتھی انتیم اوور میں بھی فرن چکرورتی کو پیٹ کر اس میچ کو جیت کر اپنے نام کر لیا وہ بھی بس دو وگٹ کے اندر سے دوستو راجستان کو جتانے والے جوس بٹلر تھے اور کولکاتا کو ہرانے والے بھی اسی لئے آئیر بری طریقے سے بھلکے ہوئے ہیں اور دوستو ہار کا پورا ٹھیک رانہ بٹلر کے ماتھے پر فول کر نادان میں مجھے نے لگتا کہ ہماری بلے بازی میں کوئی بھی کمی بچی تھی ہاں ٹیم کے باقی کھلاڑی اگر تھوڑے بہت رن کانٹریبیٹ کرتے تو نرائن کی پاری کے ساتھ ہمارا سکوٹھائی سو ٹچ کر سکتا تھا آج لیکن افسوس ایسا نہیں ہو سکا چلی کوئی بات نہیں لیکن لکشے ایسا دیا گیا تھا جسے گندباد اچھے سے ڈیفینڈ کر سکیں وہ پریاز بھی کر رہے تھے وکیٹ بھی مل رہے تھے لیکن بس ایک ہی وکیٹ نہیں ملا اور وہ ہمارے لئے کال بن گیا میں بات کر رہا ہوں جوس بٹلر کی اگر ان کا وکیٹ وقت رہتے ملتا نہ تو کوئی بھی مائکہ لال ہمارے ٹیم کو ہرا ہی نہیں سکتا تھا ہم اس میچ کو جیت چکے تھے یہ میچ ہمارا تھا لیکن کیول اور کیول جوس بٹلر ہماری ہار کے سب سے پڑے دشمن بن گئے اس میچ میں کوئی شکل نہیں کہ انہوں نے امدہ پاری کھیری لیکن آنے والے وقت میں راجستان کو سبق سے کھانا ہوگا اور جلدی انہیں ہار کا جواب بھی ملے گا ان کے شتک کیلتوں نے بہت بہت بدھائی لیکن دیار ہو جائیں کیونکہ کالکاتا والے اپنا بدلہ بھولتے نہیں ہیں دو سو آر کے بعد دیار لگتا ہے کہ مانزک سنتولن بھی کھو چکے ہیں کیونکہ یہ میچ جیتنا ناممکن تھا لیکن ایڈن گارڈن میں ایک پلیئر نے سنچوری جڑ کر میچ جتا ہے وہ بھی دو وکٹ کے انتر سے لاسٹ آور کی لاسٹ بول پر لیکن آپ سبھی اس جیت کو جوس پٹلر کی اننگ کو دس میں سے کتنا ریٹ کریں گے نیچے کمنٹ کر بتائیے گا دو سو ایڈن گارڈنز کے میدان میں سنیل نرائن ہے اندری رسل اور اس کے بعد رنکو سنگھ نے شتک پہ شتک جڑ کر چوکے وہ چھکے جڑ کر آج راجستان رولز کی ٹیم کو آئینہ دکھا کر سولہ آور میں دو سو کا سکور بنا دیا تھا اور اس کے بعد بھی کیسے ان کی بلے بازی جاری رہی کیسے ایڈن گارڈنز کے میدان میں ایک ہائیسٹ ٹوٹل بنا ہے ان تینوں کی زبردست پاری کے چلتے آپ کو دوستو ان کی پاری کا پورا ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبھی کو کیا لگتا ہے سنیل نرائن آندری رسل اور انکو سنگمہ تینوں میں آپ کا فیوریٹ کون ہے نیچے کمنٹ کر ضرور بتائیے گا دوستو گوتم گمبیر کے آنے سے مانو کولکاتا کی ٹیم نے کائیہ پلٹ کر کے رکھ دی ہے اور جب بات ایڈن گارڈنز کی ہو تو کولکاتا کی ٹیم کے کھلاڑی کیسے نہ چلے اور اس میں سے سنیل نرائن شاہ تک نہ لگائیں ایسا ہو نہیں سکتا آپ کو بتا دے کہ آئی پیل دوزار چوبیس کا اکتیسو مقابلہ کولکاتا اور راجستان کی ٹیم کے پیچ میں ایڈن گارڈنز میں کھیلا گیا اب دیکھئے ویسے تو دونوں ٹیمیں لگاتار پچھلے کچھ میچز جیت رہی ہیں لیکن راجستان کا پلڑا تھوڑا بھاری ہے اسی لئے کولکاتا کو جیتنا تھا تو بھاری بھرکم سکور بھی بنانا تھا اور اس کے لئے ویسی ہی شروعات بھی چاہیے تھی کولکاتا کی ٹیم کی شروعات کرنے کے لئے دوستو سنین ناراین کو اس سیزن میں اوپن کرنے کے لئے چنا گیا ہے